دیکھیں بچہ جب پیٹ میں ہو اور ماں کھائے تقریباً پچیس سے تیس کلو کے قریب کھوپرا تو پھر بچے کے بالوں کو تو پینتیس سال تک کچھ بھی نہیں ہونے والا لیکن اب گزر چکی ہے پینتیس سال کی عمر کیونکہ تو اب کرنے پڑے گی اپنے بالوں کی گیر وہ بچہ ہوں میں میری ماں نے تقریباً میری پیدائش کے وقت پچیس سے تیس کلو کھوپرا کھایا جو وہ بتاتی ہیں اس سے میری سکن بہت زیادہ آئلی ہو گئی لیکن اس کے ساتھ جو مجھے زندگی میں سب سے بڑا فائدہ ہوا وہ یہ کہ میرے بال اتنے سمودھ سلکی شائنی گھنے کالے سیاہ مطلب کے بالوں میں جو خوبیاں ہو سکتی ہیں اچھے بالوں میں وہ ساری کی ساری میرے بالوں کے اندر تھی اور وہ بھی کیا دن تھے نہیں نہیں ہم جن تو کبھی بھی نہیں تھے لیکن وہ بھی دن تھے جب میرے آس پاس کی لڑکیاں میری ہم عمر لڑکیاں اپنے بالوں کی کیر کیا کرتی تھی کبھی انڈا لگا رہی ہیں کبھی دہی لگا رہی ہیں کبھی آئلنگ کر رہی ہیں کچھ نئے نئے نسخے اور ٹوٹکے اپنا رہی ہیں تو میں ان کو حیرت سے ذرا کندے اچھکا کے دیکھتی تھی یہ کیا ہے بالوں میں بتا نہیں کیا کچھ لگاتے رہتے ہو تم لوگ تو آج ہے جی ہیر کیر کا دن میں نے ایویون کے فور ہنڈرڈ ایم جی والے کیپسول لیے ہیں چار کیپسول میرے بالوں کی لیندھ اور گھنے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو انف رہیں کہ میں نے خوب سارا سرسوں کا تیل دیا ہے جو ایویون کے کیپسول ہیں ویٹمن ای کے آپ بالوں پر ڈائریکٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آئل کے ساتھ آپ کا جو بھی من پسند آئل ہے میرا اس وقت من پسند آئل ہے سرسوں کا تیل کیونکہ گریسی زیادہ ہے اور مجھے اپنے بال بہت زیادہ ڈرائی لگ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ سرسوں کے تیل میں مکس کر کے ان کو لگایا جائے میں نے چار کیپسول کافی سارے سرسوں کے تیل میں مکس کر لی ہیں اور اب میں باری آتی ہے کہ بالوں کو اچھی طرح سے بڑے دندانوں والا جو کنگا ہوتا ہے اس سے میں نے چھڑا لی ہیں بال اچھی طرح سے ٹینگل فری کر لی ہیں اس کے بعد میں بالوں کے چھوٹے چھوٹے سیکشنز بناتی جاؤں گی اور جڑوں میں اچھے طرح سے سکیلپ کے اندر اس آئل کو لگاتی جاؤں گی لیکن ہم اس سے پہلے اپنی جو فنگر رنگز وغیرہ ہیں وہ ساری اتار کے سائٹ پہ رکھ لیں گے کیونکہ پھر بال میں پھستی رہتی ہیں انگوٹیاں اور غصہ آتا رہتا ہے پھر اور اس طرح چھوٹے سیکشن کر کے سکیلپ میں میں لگا لوں گی لیکن ہم صرف سکیلپ پہ نہیں لگائیں گے ہم بلکہ روٹ سے لے کے ٹپ تک سارے بالوں کے اندر لگائیں گے میں ایک کومنر ہوں کومنر ہوں ایسے کہ میں جب کبھی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں سنتی ہوں کہ وہ آپ کی صحت کے لیے آپ کی فیزیکل اپیرنس کے لیے آپ کی لائف کے لیے کس طرح سے ہیں اچھی ہیں بری ہیں تو میں اس کے اوپر ریسرچ ضرور کرتی ہوں اور جب میں اس پہ ریسرچ کرتی ہوں اس کے بعد پھر میں اس کو اپنی لائف پہ اپلائے کرتی ہوں تو ویٹومن ای کیپسول کے بارے میں میں نے ریسرچ اپنی مکمل کر لی ہے یہ کھانے میں بھی بہترین ہیں اس کا آپ کی سکن نیر ہیل ساری چیزوں پر بہت زیادہ اثرات ہیں اس کے ساتھ ہی اگر آپ اس کو سکن پر اپلائے کرتے ہیں ڈائریکٹ کیپسول کو کٹ کے اور اس کا آئل نکلتا ہے اور اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ گلیسرین سے ملتا جلتا چپ چپاسا ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو کٹ کے اس کا آئل نکال کے ڈائریکٹ اگر اپنی سکن پر اپلائے کرتے ہیں سکلپ پر اپلائے کرتے ہیں بالوں کے روٹ اور ٹپس پر اپلائے کرتے ہیں تو آپ کے بال ہیلدی شائنی اور سمودھ سلکی نظر آتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں لانگ ٹم فائدے بھی ہیں اس کے تو اگر آپ ویک میں ایک بار بھی مطلب مہینے میں چار دفعہ اس کو استعمال کر لیں تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ کو اور یہ کوئی بہت زیادہ ایکسپنسیب بھی نہیں ہے بہت ہی چیپ پڑتے ہیں آئل تو آپ عام طور پر کرتے ہی رہتے ہیں اپنے بالوں کو مساج کرتے رہتے ہیں لیکن اگر اس طرح سے کوئی ایک ادھی چیز بیچ میں جو سپیسیفکلی بالوں کے لئے اچھی ہو اگر مکس کر کے لگا لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے مجھے دہی اور انڈا اتنا کوئی خاص اپیلنگ نہیں لگتا اصل میں فائدے تو اس کے بھی ہوں گے جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ بہت اچھا کرتے ہیں لیکن وہ جو سمیل ہوتی ہے اور عجیب سی اس کا فیلنگ آتی ہے لگا کہ وہ بہت عجیب ہوتی ہے پھر یہ میں نے ایک چھوٹا سا برش لیا ہے جو آئلنگ کا سب سے جو اہم مقصد ہوتا ہے آپ کے بالوں کے لئے وہ یہ نہیں ہوتا کہ بالوں پر کچھ گریس ہم اپلائے کر دیں گے تو بال جی اس سے بہت سلکیوں شائنی ہو جائیں گے اس کا اصل مقصد جو ہے آپ نے اپنے سکیلپ کو اس کی جو آپ کی بلڈ سرکولیشن ہے اس کو بڑھانا ہوتا ہے آپ نے میکسیمم مساج کرنا ہے انگلیوں کے پوروں کے ساتھ میں نے ساتھ ساتھ برش بھی استعمال کیا ہے ہر تھوڑی دیر بعد پھر میں تھوڑی سے میری بازو تھک بھی جاتی تھی پھر میں ریسٹ کر کے پھر دوبارہ شروع ہو جاتی تھی اس طرح میں نے اچھی طرح بالوں میں مساج کر لیا اس کے بعد یہ بھلا جو سٹیپ ہے جس میں بالوں کی لٹوں کو پکڑ کے تھوڑا تھوڑا کھینچنا یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے مسٹ ہوتا ہے آپ اپنی باہر کی جو لیئر ہوتی ہے بالوں کی اور سکن کی اس کو اندر والی لیئر کے ساتھ آپ فرکشن کرتے ہیں اس سے بلڈ سرکولیشن بڑھتا ہے تو میں نے تقریباً بالوں کو رکھا ہے اوور نائٹ اسی ہی کنڈیشن میں اور نیکسٹ میں نے ان بالوں کو واش کیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ گھنڈے دو کے بعد بھی بالوں کو واش کر سکتے ہیں تو میں نے بالوں کو واش کیا ہے جسٹ شیمپو کے ساتھ اس کے بعد کوئی میں نے کنڈیشنر اپلائی نہیں کیا کوئی سیرم اپلائی نہیں کیا ان کو بلکل ایسے ہی رہنے دی اور اب میں ان کو ٹاول ڈرائی ہونے کے بعد اچھی طرح سے بالوں کو ٹینگل فری کرلوں گی بالوں کو ٹینگل فری کرنے کے بعد میں لگا لوں گی اپنے ہیر ڈرائیر کے اوپر نوزل اور بلکل سٹریٹ پوزیشن میں اس کو کنگی کے ساتھ ساتھ رکھ کے تو میں بالوں کو ڈرائی کرلوں گی اس طرح یہ بال بالکل سٹریٹ بھی نظر آئیں گے اور میرے بالوں میں اتنی اچھی شائن آگئی اتنا اچھا گلو آگئی اور بال اتنے اچھے مجھے سمود اور سلکی شائنی فیل آنا شروع ہو گئے تھے ساتھی تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا اینڈ ریزلٹ بھی آپ اس کو ضروری اس ٹپ کو اپنائیے گا کوئی مشکل نہیں ہے صرف آپ نے اپنے ریگلر آئل کے ساتھ ایک ایویون کے کیپسول شامل کرنے اپنے بالوں کی مطابق جتنے بھی آپ کے بالوں کی قوانٹیٹی اور بس اس کو اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے واش کر لینا ہے تو یہ ہے اینڈ ریزلٹ ای ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا بہت سلکی سمود اور شائنی بال ہو گئے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں بائی بائی